اسلام علیکم کیا آپ لوگوں نے ویکسین لگوالی ہے نہیں لگوائی تو جلدی لگوائیں یہ بہت ضروری ہے دیکھیں جی میں نے تو لگوالی ہے اور لگوانے کے بعد شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں نے روٹین کا مطابق اپنے جو کام کرنے تھے وہ کیے میں نے ویکسین لگوائی اور فوراں بعد اپنے ولوگ کے لیے نکل پڑی یا اپنے ولوگ کے لیے آگئی ہوں حریروں کے باغ میں اور دیکھیں میں پہنچ چکی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں شیزی آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کچن ویدھ شیزی تو دیسی کچن میں شیزی آج آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہے آج میں جس باغ میں آئی ہوں وہاں ہے ہریروں کا باغ یہاں بھی ہریروں کے بہت ساتھ درکتے ہیں بہت ساتھ پودے ہیں تو ہریروں کی بہت ساتھ دیسپیاں بندی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دیسپی بھی شید کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہریریں بہت فائد دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہریروں کے پودے ہیں ہریروں کے درکتے ہیں یہ ہریریں لگی ہوئی ہیں ہریروں کے مربع بند ہیں ہریروں کا اچار بھی ہوتا ہے یہ اس کی بہت ساری چیزیں بندی ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ بند چیز ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے پیارے گچھے لگے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے یہ دور سے دیکھنے میں یہ جامن کا درکت لگ رہا ہے لیکن یہ جامن کا درکت نہیں ہے یہ ہریروں کا درکت ہے ان کے درک بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں بس نورمل سے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ یہ ہر طرف ہڑیڈوں کے ہی درکتے ہیں یہ اسی کے سارے بودے ان کی بہت زیادہ ہائٹ نہیں ایک نورمل سی ہائٹ کے ترکتے ہیں سارے اس طرف بھی سارے اور اس طرف بھی یہ سارے چیزوں کے درکتے ہیں ان کے پتے تھوڑی سی مشابت دکتے ہیں جامن کے ساتھ لیکن جامن کے پتے تھوڑے اوہد ہوتے ہیں ان میں تھوڑی لائننگ آرہی ہے تھوڑا سا ڈیفنس تو ہے ابھی تھوڑی سی چھوٹے سائز کی ہے جب یہ تھوڑی بن جاتی ہے پک جاتی ہے تھوڑے بڑے سائز کی ہو جائیں گی ہڑیڑوں کا باغ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا پھل ہے اس کے بہت سے تدبی فائدے ہیں کیونکہ اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس کے ذائقے کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں تودش ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کسیلا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے بڑا یہ عجیب سا ہوتا ہے لیکن بس یہ نمکین نہیں ہوتا اگر پیچس لگے ہوں تو اس کے کھانے سے کافی بہتری ہوتی ہے پیچس لگے ہوں یا موں میں بدبو آری ہو پیٹ کے کیڑے ہوں بدحضمی کے لیے یہ سب کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس کی حضمیں کی تو یہ مثال ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے اس کو کھا لیا جائے تو یہ بھوک بڑھا دیتی ہے لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے بعد ہڑیڑے کھائیں گے تو یہ ہمارا کھانا جلد حضم کر دیتی ہے یہ جوڑوں کے دلت کے لیے تو بہت ہی مفید ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر میں فائدے گنوانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی دیکھیں یہ اس طرف بھی سارے ہی درخت ہڑیڑوں کے ہیں اس طرف بھی مجھے تو یہاں آکر بہت اچھا لگ ہے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا دیکھیں یہ ہر طرف ہڑے بڑے ترخت سارے ہی ہڑیڑوں کے ہیں موسیقی 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 اس کے اندر چھوٹا 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 چھوٹیاں نکلتی ہیں جن لوگوں کو پتہ ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اٹیا ہوں کا چارد کیسا ہوتا ہے تو اس کا پودا دکھانے لگیں وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ بس یہ ایسا ہوتا ہے کہ سید کی طرح گول نہیں ہوتا یہ جدر مزید پھیلا ہوتا ہے جدر سے مزید کبھی جدر سے نکل لاتا ہے کبھی رائٹ سائٹ سے کبھی لیٹ سائٹ سے یہ پیارے سے فلاہ رہی ہیں بہت پیارے کھول ہے اور یہ کھلے کا درکھتے ہیں جس پر یہ دیکھیں کچھے کھلے لگے ہمیں یہ ساری کھٹیاں لگی ہوئی ہیں مالٹے ہیں کھٹیوں کے درکھتے ہیں ماشاء اللہ ہم دونے لہ پیتے کے درکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سپا پیتے لگے ہیں جو پک گئے تھے وہ سارے ہوتا آگے ہیں ابھی کچھ ہی ہیں دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ آج آپ کو بہت زبر دست باکہ وزیٹ کروایا ہے بڑی انفرومیٹیو چیز دکھائی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک زور کیجئے گا یہ ساری ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی ہوں تو دیکھیں پلیز ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو کا لائک کر دیا کریں یہ آپ کی محبت ہوگی اور میری ہونس لبز آئی ہوگی اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر روز ڈیلی بیس پر آپ لوگوں کے لیے کوئی زبردستی کوئی مزے کی ریسپی یا کوئی نہ کوئی خاص چیز کوئی خاص جگہ کا وزیٹ کرواتی ہوں اللہ پاک میری تمام یوٹو فیملی کو اپنی زو ایمان میں رکھیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ اللہ حافظ